سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرنا ہوں خاص طرح پر جنہوں نے مجھے دعوت دی اپنے موقع دی ہیں کہ میں اگر آؤ اور آپ کے ساتھ نے کچھ اپنے ایکسپیرینس ہے اس کچھ اپنے فیغروں کے آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ سب کا شکریہ آدھا کرنا ہوں کہ آپ کے لئے وقت نکالا آج کل کسی کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو وقت ہے بچوں سے لے کے بڑے موڈوں تک ہر کسی کے پاس ہر کوئی بسی ہے ہر کوئی کچھ 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 کر رہا ہے تو کچھ کچھ چاہے وہ یوٹیوب کیا ویڈیو دیکھنا ہو یا پھر واتشاک ریسے دیکھنا ہو لیکن ہر کوئی کچھ 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 کر رہا بہت آخری بسی ہے وقت نہیں ہے کسی کے پاس تو آج کے زمانے کا سلیپ آک کرنا گھو جائے تو ہس سکتے آپ لیکن اتنا مدد دے کہ میں شروع بھی نہ ہو جاؤ ہسنے کی پوری اجازت اچھی ہے اور بس اپنی بات شروع کرتا ہوں تھوڑا سا انفارمار بات کرنے میں تو میں بہتر چاہتا ہوں یہاں پر میں دیکھ رہا کس طرح سے آپ نے بات کرنے کا طریقہ ہے اتنا ڈسیپنٹ اورگنائز سسٹمائی طریقے سے آپ بات بھی کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں تو میں اپنے اندر میں تھوڑا تھوڑا سفلیل کروں گا یا یہ طرح سے آگا ہے میں بات کروں گا تو یہ حجی سے بات کریں گا لیکن اللہ ڈاللہ نے موفا دیا ہے مجھے یہاں پر پڑھے ہوڑے کا تو میں اس کو ایک ذمہ داری میں سمجھتا ہوں اور منیمت ایک موفا سمجھتا ہوں اب شادلہ اپنے جو اظہار اظہار کروں گا میں الحمدللہ یہاں پر آنے کی جو جرمی تھی کافی انٹرسٹنگ رہی ہوئے تھی مجھے اندازہ نہیں تھا لیکن ماشاءاللہ تو تیریب صاحب کی جو فکریں ہیں کل بات کیا خورو نے میں سمجھ میں کسی مسلوکیت کی وجہ سے پروگرام کینسل کرنا چاہتا ہوں تو میں نے بزارج کی تو جس طریقے سے وہ نے مجھ سے بات کیا اللہ ہی مجھے لگا کہ نہیں اگر میں یہاں نہیں آتا ہوں تو نہ صرف میں لنٹی کرنا ہوں بلکہ شاید ایک گنات کے درجے میں ہو جائے گا جس طریقے سے گنات مجھے بات کیا تو مجھے لگا کہ نہیں ساری مسلوکیت ایک طرف جلگاہوں میں جانا ایک طرف یہاں جانا مجھے میرے لئے بہت ضروری ہو گئے اور میں آنے کے بعد یہ احساس کہ یہاں پر آنا کیوں ضروری کتنے لگے جو طلبگار ہے جو پیاسا ہے جو کمہ چاہ رہا ہے اگر آپ اس کو ساتھ نہیں دیں گے تو کس قطع ہے یہاں پر ہر انسان جس انگل پر آؤ جس کو دیکھ رہا ہو اتنے مطلب آجی سے امیلیٹی سے مطلب ایک 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 سامل ہے کتنی حمیلیٹی کے ساتھ کتنی آجی سے کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھنے کیلئے آپ لوگ ویلکم بھی کرتے ہیں آپ لوگ مہیند بھی کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں اور ساتھ کے لئے آپ ماشاءاللہ عزت بھی دیں گے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے آپ مجھے نہ صرف امید بلکہ یقین ہیں کہ جس طرح سے یہ بچی ماشاءاللہ دسمیر کا آپ نے جو سبھی بلکوشی کیے اس طرح سے بہت سارے بچیاں بہت سارے پچے ہمارے نہ صرف سلیکت ہوں گے بلکہ آئے سائیس آئے س آفیسر بلکہ بڑے بڑے نامچیر رہنوہ لیڈرز پرائیت بن کے نکلے گے یہاں سے کیونکہ وہ سارا مٹیر آپ کے پاس ہے آپ کے پاس بچے نہیں ہیں آپ کے پاس فکرین ہی ہیں آپ کے پاس پڑھارے والے اساتے تھانی ہیں تو کمی کیس چیز ہے کمی صرف اس احساس کی ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے میں پھر سے کہہ پاکھے ایک بمبل بھی یہ کہ سنا ہوتا ہے کہ جو بھورا جو ہوتا ہے جو پول کی طرح جو ہوتا ہے اتنا موٹا سا ہوتا ہے تو جو scientifically bumble bee cannot fly اس کے چھوٹے سپر اور اتنا موٹی سی باڑی ہوتی ہوتی ہے تو جو ایکویشن mathematical calculations سب آپ کر لیں تو it is not practically possible for a bumble bee to fly لیکن تھی بھی ہوتا ہے تو کس نے مجھا وہ کیسے ہوتا ہے تو بولیں کہ اس کو بتا دیئے کہ وہ نہیں اٹھ سکتے جس سے ان کو پتا چل جائے گا کہ وہ technically نہیں اٹھ سکتے تو وہ اس نے روپا چھوٹے وہ اٹھ رہا ہے تو صرف اپنی یقین کی بنیاد پر جبکہ اس کے پاس اس کے پاس نہ تو ایسی باڈی ہے نہ تو ایسے وینز ہیں نہ ہی اس کے پاس میں کوئی صلاحیت ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ اس کو یقین کی پر اٹھ سکتے تو جو یقین ہے یہ جو احساس ہے کہ میں کر سکتا میرے اتھر وہ صلاحیت ہے اگر نہ بھی ہوں تو آپ کر پا لوگے اگر آپ کے دل وہ یقین ہے تو وہ احساس ہو جائے گا تو اگر کچھ کرنا ہے تو آپ کو بس وہ احساس کو جگھل وہ یقین کو پھر سے مجھاگر کرنا ہے تو یہ جو کل بات ہونے کے بعد پر عدل بن صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے آپ ہم اکل اس ٹاپک کا بات کریں گے اور کل سے لے کے آج تک میں اس ٹاپک کو لے کر میں منوازٹ ہوئے گا کیونکہ یہ چو ٹاپک جو ہے یہ وہی ٹاپک ہے جسے میں اس ہندگی بد ہوگی میں اصل میں میرا جو میری انجھ دینی کرنے کے بعد میں یو اس گیا تھا اور یو اس میں میں وہاں پر ماسٹرس کرتے کرتے تھا اللہ تعالیٰ نے محبہ دیا میں نے بڑی بڑی کمپنی کے لئے کام کیا مسکے سے کمپنی تھی جی یہ کمپنی ہے ایمر شاہ ہے یورپین کمپنیز یو اس کمپنیز میں نے بہت کمپنیز میں کام کیا اور کام کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی موفے دیئے صلحہ دے دی کہ میں سوفیر ڈبلپ کرتے کرتے میں اس محبہ پر پہنچا کہ میں لوگوں کو سوفیر کرنا ہی یا نہیں کرنا ہے بھئی اگر کسی نے ہم کو کانٹریکٹ دیا ون میلین ڈالر جو سوفیر کے دنیا میں چھوٹا امانٹ ہے ون میلین یا نہیں کہے کم نے دسلاک ڈالر یا نہیں کہے اگر آپ ایک کروڑ پہ سمجھے ایک کروڑ میں گا پہ اگر آپ کو کانٹریکٹ ہے سوفیر ہم یہ پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کو سوفیر کیوں چاہیے ای بھئی آپ سوفیر تھے تو کیا آپ سوفیر کے لئے ریڈی ہیں تو کمپنی پوچھتے تھے اے بھئی آپ ریڈی ہیں پیسے دے رہے ہیں تو ہم کہتے تھے کہ بھئی آپ پیسے دے رہے ہیں اس لئے آپ ریڈی نہیں ہیں کیا آپ کے لوگ آپ کا سسٹم کیا آپ کا پورا پورا جو ایکو سسٹم جو ہوتا وہ کیا ریڈی ہے تو وہ لوگ تھوڑا سا سوچ پر پڑ جاتے تو ہم کو کہتے تھے کہ بھئی آپ یہ پیسے مجھ دیجے بھئی ہم کو دیکھنے دیجے ہم کو انیلیز کرنے دیجے کہ آپ کم پہ ریڈی ہیں تو اکثر ایسے نمبریز میں ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں پر چاہتے ہیں آپ ان کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کام کھرنے کے طریقہ کو دیکھتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں software implement کرنا ہم چاہتے ہیں آگے بڑھنا لیکن بہت سارے ایسے چوپ کامز کرنا کہ کیا کہیں گے اس کو بوٹلیں ایسے کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں ہمارے اداروں میں جو ہم کو نظر نہیں آتا اور میں آپ کو کیسے گزاؤ کئی بار یہ رکاوٹ ہم کو دوتے ہیں میرے اپنے اداروں میں اگر سب سے بڑا کوئی چوپوائنٹ ہے بارٹل لکھے تو شاہد میں کیونکہ میری وجہ سے بہت سار چیزیں رک جاتے ہیں اٹک جاتے ہیں میری ناموجودگی ہونے کے وجہ سے موجود نہ ہونے کے وجہ سے یا پھر اپنی اہمیت کو برخواہ رکھنے کے لیے دوسروں سے شیر نہ کرنے کے وجہ سے کیا بات ایک نمبر بات کام نمبر ہر کوئی چاہتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندگی بھی لگانے تکانے کرتے ہیں نہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ وہ اس کی ریپریزنٹی بن جاتے ہیں اس کی پرڈکشنی بھی کرنے تھے کہ کوئی دوسرا بھی آنے سکتا ہے ایسے بہت سارے بارٹل میں میں یہاں نہیں بلکی میں دنیا کی بڑے بیار دعوں کی بات پارں اب ہم بتانے کہ کئی پر ایک ڈیا میںڈا پڑا ہوتے ہیں کئی پر ایک ڈیا میںڈا ساہب ہوتے ہیں ہم آپ سوفٹویر انپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں میں کروڑوں کا سوفٹویر کام کرنا ان کے پاس پہ اٹھ پہ کسی پہ کسی پہنے کے پاس پہنے تو کیا ہوگا سوفٹویر پہنے پہر ہو جائے کچھ کچھ کاموں کی انپییاں انہوں کی پاس ہوتی. وہ اگر دیکھ اس دن ایکشن ہوگا تو کام نہیں ہوگا. وہ بڑے نہیں ہے. وہ بہت اچھے. وہ بہت زیادہ کام کے زندگی انہوں نے لگائی ہے وہ کام کرتے کرتے ہیں. اب وہ جو بھی انہوں نے کیا مونی کو پتائی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو انسان ادارے کا ہے جو سب سے زیادہ فائد ہے وہی ادارے کو کہ رکاوٹ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو ہمارا کام لیتا ہے کہ ہم جا کر ایسے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کریں. ایسے کام کو ایڈنٹیفائی کریں جو رکاوٹ کا تو روک رہی ہے. تو جب تک یہ چیزیں ہم ایڈنٹیفائی نہ کریں اور اس کو پھر طریفے کام میں اس کے پروسس میں نہ لکھرا جائے. تب تک ہم بتا ہے کہ سوفیر اکلیمت کرتے ہیں. آپ کو سوفیر کیا آپ کو کوئی میکی کے لیے آگے یا کوئی بڑے سے بڑا کوئی آگے لیے آگے آپ کو بڑے سے بڑا کوئی آگے آگے گا ہے آپ کو hopefully ۔ تو یہ چیزیں کو جب تک ٹیلے روڈ نہیں کرتے تو اس طرح کی ادھنٹ دا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اینس طرح کام کر لیا اور پھل یہ سیکھتے سیکھتے میں کچھ ایسا آگا پھر کرتے ہیں میرے اسطاقے ہیں اسطاقے ہیں کہ اسے پہنچانا بھی دیوان کو جائسی اپنے میں نے دام لیا ہے وہ دائی شکر میں اندر سے دیکھنا ہے انگی آلام اندر سے دیکھنا ہے پہنچاناں سے نہیں پہنچاناں لگتا انگی آواز ہوتا ہے کہ اس طاقے میں اسے گرہا کا دیلیشن ایک محبتہ سی رہتی تو پہ پہ رونا نایے پاتشید کی پرشو ہوا ایک مجھے دیتا کہ جتنے دیرہا ہمیں انڈیا بجھو رہتا ہمیں انڈیا بجھو رہا ہے تو کچھ دیکھا کچھ دیکھا سکول دیکھا تو دیکھو تم کیا کرتا ہے یہ سالی داستان سوائے جو ابھی آپ کو سنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بھی تو رہا تھے ہمارے پاس کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سم سو برانچس کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ میں نے کہتے ہیں کہ اچھی بات تو پہ جا کر سکھ دیں کس طرح سے ان کے پاس بیٹھا اور انیلائز کرنے لگا تو میں دیکھنے لگا کہ اس میں کیا potential ہے یہ ادارہ ہے جو ہمارے انیلس کے نام سے ادارہ تو ادارے کے اندر کیا potential ہے میں نے پھلے اس کو انیلائز کریں پھر اگر اس کو آگے بڑھانا ہے تو اس کو ریپیٹ کیسے کریں اس کے بعد میری کوششیں چل رہی تھی اسی دوران میں ایک انیلیشن آیا تھا ٹھیک یہ ہی نام کا کہ آگے زمانے میں ہمارے سکولوں کو ایک لگا، ہم کسا ہمارا روے ہمارے رسیسٹم کا ہمارے سکولوں کو پہلیٹی کیسے آز خیم اب کیونکہ میں وہاں کا مائنڈسیٹ لے کے آیا تھا یو اس کا پر آیا تھا تو میں نے کیا کیا پہلے تو پورے سسٹمز کو انیلیز کیا کہ میں دنیا میں کون سے کون سے بارڈل سے IGCAC کیا ہوتا ہے IB کیا ہوتا ہے انڈیا کی کیا سسٹمز ہے سکول کے سسٹمز کیا اس طرح سے میں نے بہت سارے اس کے اوپر میں نے ایک ریسرچ کر کے میں نے بنایا لیکن ایک دل میں بیچے نہیں تھی میں نے کہا کہ شاید this is incomplete تو جب میں فردر کیونکہ ریسرچ کا پھوڑا سا جس کا ایک گیڑا لگاو تھا تو میں نے اور مزید اور مزید ریسرچ کرنے لگا تو میں نے کہا کہ ایدلے سسٹم آخر آیا تھا وہاں کتنا لگا تھا اور جیسے جیسے میں اس میں گہرہ میں جاتے گا تو مجھے اس بات کا حساس ہوا کہ یہ تو سب دکھاؤ رہا ہے ہم جو ہے انٹرنیشنل اور قوالیٹی اور ان ناموں سے ہم لوگ سے اجاز سے ہو رہے ہیں ہم ہر حقیقت سے انہوں نے پڑھ رہتے تھے ہم پتا بھی نہیں کیسے چکتے ایکچوال جو ایڈوکیشنل سسٹم جو آیا تھا جو جس بار پہ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سسٹم آپ کو شاید یاد ہوگا ایمان کو غزالی رحمت جگہ رہے ہیں اپنے زمانے میں یہ کہا تھا کہ بھئی سیم عمر کے بچوں کے بیچ میں ہیلتی ڈسکرشنز اور ڈیویٹس ہونی چاہتے ہیں انہوں نے کہا تھا بچوں کو کس طرح سے age-appropriate بچوں کو کیسے activities کرنے چاہیے کون سی عمر میں کون سی عمر کے بچوں کو کس سلائیت میں جیسے آج جو ایمان کی جو بات ہو رہے ہیں اس میں یہ بتایا تھا کہ سات سال کی عمر تک بچوں کو basic elementary education ہونا چاہیے اور وہ education کیسا ہو جہاں پر teacher اور بچوں کا 1-2-1 ایک وقت پر relation ہو جس پہ آج آپ home teacher کہہتے ہیں پھر اس میں یہ بھی بتایا کہ یہ یہ ہر neighborhood میں ہونا چاہیے یعنی کہ محلے کی ہر بزیت میں ہونا چاہیے اس کو مقتب کہتے ہیں پھر انہیں یہ بتایا کہ اس کے بعد سات سال کی عمر میں چودہ سال کی عمر میں جس کو آج ہم 3-4-5-6-7-8 کا جو block آیا ہے یہ جو block ہے اس میں یہ سال میں بچے کو اس کی صلاحیت کو identify کرنے دینا چاہیے اس کو exposure elementary education ہونا چاہیے exposure ہونا چاہیے اور جب وہ صلاحیت کو سمجھ جاتا ہے تب 14 سال کے بعد اس کو specialise کرنا چاہیے تو بہت سے بہت سارے چیزیں پیدا ہینا لگتے ہیں اس کے بعد جب اور مزید جاتا پیسرچ کھالا تھا تو خارل خار اور جو گروکل کا جو سسٹم ہوا کرنا تھا یہ وہ سسٹم تھے جہاں پر بچوں کو تربیت دی جانے تھے گروکل کو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں پر سیرے سیرے آپ دائیں بڑا 2, 3, 4 کلاسز ہیں اور کلاسز میں بچوں کو پڑھ گئے یہ اسیمبلی لائن ہے جیسا ہمشین ہوگی ہیں مشین جو اسیمبلی لائن ہوتی ہیں آپ پر کارکہ نہیں کارکہ دیکھا آپ کو دیکھے ہوگی کہ یہاں سے ایک سٹپ ہے یہ سیکنڈ سٹپ ہے تھرڈ سٹپ یہ جو ہوتا سٹپ بہ سٹپ یہ ہمارا اسیمبلی لائن نہیں کرتے کہ فرسٹ کلاس ایک سٹپ ہر بچہ الگ ہے ہر بچے کی صلحیت الگ ہے ہر بچے کا مقصد الگ ہے اور ہر بچے کی زندگی تو اس کے ساتھ اس کے contribution وہ سب الگ ہے جب اللہ نے انسان کے اموریوں کے نشان تک الگ بنائے انگوں کے نشان تک الگ بنائے ہیں جو برف گیتی ہے راسمان سے ہر برف کا اس کا شیف الگ ہوتا ہے کہ نیت الگ رکی ہے تو پھر ہم کیوں سب کو ایک جیسا بنانے کی چکر نہیں جو بچے ہم کو ہمارے ذمہ داری نے دے جانے بچے ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اس کو اس کا بیسٹ مرشن بنائیں مطلب اگر آپ کے پاس میں ایک چھو ایک چڑی کا بچے پاس میں ہماری ذمہ دار تھی کہ اس کو بہترین اوننے والا پرش اونہ دماغ بنا دیں ہمارے پاس میں اگر گھوڑے کا بچہ آگا ہماری ذمہ دار یہ تھی کہ ہم بہترین ڈوڑنے والا بہت سٹراؤ آگے لیکن ہم نے ہمارے سسٹم کو ایسا بنا چاہے چھوڑی کا بچہ ہے گھوڑے کا بچہ ہے ہاتھی کا بچہ ہے گھدے کا یا بندر کا سب کو ہم گھدہ بنا کے نکال دیں ایک موڑل ملنے ہے بہترنام نہیں سب کو اسی طرح سے بنا کے نکال دیں میں میں پھر سے مہزر چاہوں گا لیکن ہم کو اگر ہم نے سوال نہیں کیا ضرور کر دیکھیں صلاحیت ساری موجود ہے اس سے تار موجود نہیں صرف کچھ چیزوں کی ضرور تو جو میں نے پہلے کہا احساس کہ آپ کے پاس ساری چیز موجود ہے دوسری پانچ آپ کے ساتھ ایک چاہا وہ یہ ہے سوال سوچ we are not questioning the system بہت ساری کاروں ہم اس لیے کرتے جا رہے کیونکہ یہ ہمارے آگو آجداد نے کیا سوچ موجود میں کیا کروں ہمارے آگو آجداد ایسا کرتے تھے تو لیاس ہم کبھی ایسی کر رہے ہیں تو بولو آج آپ کیا کرتے ہو کیا آپ کا نام یہی بہت جو آج آپ کا دیکھ جب سامنے ہمارے سامنے جب والا آتے ہیں تو سوال کرنا یہ بہت امپورٹ ہے اگر صحابہ ایک سوال نہیں کرتے تو کہ دین پہنچتا ہو سوال کرنا یہ غلط نہیں ہے میرے بڑوں سے بھی اگر میرا پہنچتا ہے تو وہ ڈسرسپٹ نہیں ہے ڈسرسپٹ نہیں ہے ڈسرسپٹ ہم لوگ احترام کے اندر ہم جو نا وہ کئی سارے بات ہیں آپ کے پاس میں کئی سارے ایڈیا ہیں وہ جو آپ کے ساتھ اندر گھٹتے جا رہے گھٹتے جا رہے گھٹتے جا رہے کئی ہیں کہ آپ کے اندر کو بہت سارے آپ کے باس میں ایڈیا ہیں جتنے ذمہ دار کے آپ پہنچ ہو جتے مجھے پتہ اچھ طرح سے آپ کے ساتھ جب حالات آتے ہیں لیکن کیونکہ آپ احترام پہ بولنی پہتے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس سسٹم تو یہ ہی ہے اور اس ہی پہ وہ سلیوشن آکر بہت جاتا ہے تو اس کے لئے اس کے لئے دوسری آپ ساللہ مزارش کا بطن نہیں تو اس بات احساس کریں جائے کہ اگر اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے کتنے بچے بچوں سے آپ کو نوازہ ہتنے سارے نہیں نہیں کوئی مزار مجھے اللہ میں چھنا آیا کہ اللہ میں آپ مجھے نہیں آپ آپ کو زمین داری دی ہے تو اللہ دلہ آپ کو پورا پورا بروز ہے اس کا احساس کر دیجئے اللہ میں آپ کو سیکنڈ اب سوال کر دی ہر چیز پر سوال کریں اگر کو قولیٹی جانا ہے تو پہلے تو قولیٹی سوال دیجئے کہ قولیٹی کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں قولیٹی قولیٹی ایجوکیشن ہونا چاہیے آپ کوئی مجھے پتا کہ قولیٹی کیا مطلب کیا ہے کہ اچھی چیز کو قولیٹی کہتے ہیں تو اچھی چیز کا مطلب ہے دیکھیں سوال کرنا ضروری ہو اگر میں آپ کے سابنے کھڑا ہو میں تو یہ میں سوال کیا تھا جب یہ پریزنیشن جو آپ نے دیا دیا تو پہلی بھانگی جنگ یہ جو ڈاکٹر جو پہلی تب میں رسرش کرتے ہیں جا پہنچا امام حرزالی کے پاس پہنچا گروکل کے پاس پہنچا فانتبہ کے پاس اتنہ lost خواہ پہنچا است زندگی کا لائف چینجن ایکسپیریسی جانا ہے تو ملت فارمڈیشن فار ایڈیوکیشن ریسٹرشن نیرلیمیٹی کیسا پلاٹ فارم ہے جو سکولز کو جوڑتے ہیں آپ کی جیسے سکولز کو جوڑتے ہیں اور ایک دوسری کی فکر ہے کہ ہم کو ایڈیوکیشن کو کیسے بہتر بناتے ہیں یہی پلاٹ فارم میں مجھے موقع ملا تھا یہ بات کرنے کا لیکن یہ جب میں نے بات کیا جب بریزلیشن بنیادا وہ آخری دن تھا جب میں نے یو ایس کے بارے پر پلٹ کے دیکھا یا سوچا میں جب آیا تھا وہاں سے تو میں ایمیرجنسی میں آیا تھا تو میں یہاں تھے کہ میری بارڈی ڈرائی پر پارک پر پر پارک چاہلی تک میرے پاس میں ہر چیز ڈھر میں چار چل تک خون کا ڈھر میں تو ایمیرجنسی میں آیا تھا لیکن پلٹ کے پر حاصل تک پاپس گیا تھا کیونکہ یہ جو سواج جو آپ نے پاپنے کیا تھا یہ سوال میں مجھے آج تک سونے میں بھی اینتے سالوں میں مجھے اچھی نیتا ہے تو وارے تو پر کھ جب پر کر کے ایک زمانے کے پاڈ میں اتفاہ ہوں گے تو تمہیں گے تو بیرد اپنی بات کو واپس آجاؤ تو یہ جو ریسرج کیا اس میں یہ بات سمجھنا ہے کہ قوالیٹی سٹریف بول لے کا ناکہ ہے سب سے پہلے تو قوالیٹی کو سمجھ لیتے ہیں قوالیٹی جو ہے نا سنکر سے سنکر کا ترمز میں ہم بات کریں تو قوالیٹی کا مطلب ہے جو کہتے ہیں وہ کرو اور جو کرتے ہیں وہ گرو دو as you say say as you do اگر آپ جو کہتے ہیں اگر آپ وہ کرتے ہیں تو پھر آپ سے بہتر کسی قوالیٹی دی جو آپ کہتے ہیں وہ کرو یا اگر وہ کہو بات تو جب یہ اب پھر کسی قوالیٹی اب پھر ایک کسی قوالیٹی اچھی ہے وہ جو چائے والا کورنرٹی پھڑا اس کے چائے چھی رہی ہے وہ داچ پہ چائے دل رہی ہے جی ملیو تھے والا کی چائے چھے جی رسیٹیشن تاز والے کا چھے رسیٹیشن تاز والے کا چھے لیکن جائے تو تھے والے کی چھے چائے والے کی چھے جی تو کئی بار ایسا ہوتا ہے وہ جو تھے لو indeed اس کے چائے کی کوالیٹی اچھی ہوئی ہے نمی حسنی تو کیا ہوگا؟ اس نے جتنا پرومیس کیا ہے وہ اس کے ساتھ سے ڈیلیو کر رہا ہے اس کی قولیٹی نمبر ہوتا ہے اگر تاچھے بیٹھ کے پیتے ہیں اگر میوزک بند ہو جاتی ہے تو بھی اب کیا بلے کہ چاہ کی قولیٹی اچھی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی چاہ کے ساتھ میں وہ سمیل بھی آتی ہے وہ میوزک بھی آتی ہے وہ پریزنٹیشن کی اہمی زیادہ وہ سب ملاکر کو چاہ آتی ہے اگر اس میں سے ایک میں چیز پر جو گا جائے جائے جتنی اچھی ہو تو ٹھےڑے والے کی چائے نمبر ہوتا ہے اس کی قولیٹی نمبر 3 ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ missing تھے جبکہ اس کی چائے اس کی بھی اچھی ہو تو بولنے ہم افسد یہ ہے کہ ٹیکنکل ہی جب قولیٹی کی جو بات ہوتی ہے تو قولیٹی کی بات یہ ہے کہ بھئی آپ جو وعدہ کرتے ہیں آپ جو دینا چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں جو بولتے ہیں وہ آپ کتنا کر پا رہے ہیں جو ISO میں آتے ہیں ISO 2190 میں کیا ہوتا جو ISO جاہتے ہیں وہ لوگ آنکے سٹیفائی کرتے ہیں کمپنیس کو تو وہ کتنا کرنے کے نہیں آتے ہیں کہ بھئی آپ کا سکول ہے تو آپ کو 3,4,5,10,11,12 یہ سب چیزیں کرنا ہے بھئی آپ کیا کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں اگر آپ جو بول رہے ہیں اس کے پروسے سے اگر الائن ہیں اور جو پروسے سے اسی طرح کام کر رہے ہیں تو ختم آپ قولیٹی ہو رہے ہیں آپ کو سٹیفائی نہیں چاہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قولیٹی اگر آپ کو دینا ہے تو پہرے ہم کو اپنے آپ سے پوچھنا کہ بھے ہم چاہتے کیا ہیں ہم چاہتے کیا ہیں ہمارے دالوں سے ہم چاہتے کیا ہیں ہمارے بچوں سے یا جتنے پیرنٹس کوجوس ہیں آپ کیسے پیرنٹ ہیں آپ کی قولیٹی کیا ہے کبھی آپ نے پوچھا پھے آپ سے کیا ہے پیرنٹ میرا کیا رول ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا کہ میں کتنا وقت دے رہا ہوں اپنے بچوں کے لئے ویسے تو سب کے سب پیرنٹس ہیں ٹیچر تو ہے مینجمنٹ بھی ہے لیکن پیرنٹس ہوں ہر کوئی ہے اگر میں سوال کروں سارے جنٹس سے وہ ملچہ رہے ہیں تو موسکر سب قربانوں کے بھی ان کو لگتا ہے کچھ نہیں کیا آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں سارے جنٹس ادرات سے کہ آپ دیلی بیسز پہ کتنا وقت آپ اپنے بچوں کو ڈیڈیکیٹڈ دے دے جس میں نہ ٹی وی ہوتا ہے نہ فون ہوتا ہے نہ بیلی ہوتا ہے جیہاں بیلی کے ساتھ بیٹھ کے بچوں کو ساتھ دے دیا وہ ٹیک دے رہا نہیں ہے بچوں کے اسکلوسیف ٹیک کیتا ہے نہ ٹی وی تھا بیلی کتنا ٹیک دے دے پہنے دے دے بیٹھ کے بات کرتے ہیں بچوں ہر دن کہ آج کا دن کیسا رہا آپ کا آج کیا کیا ہم لوگا ایک سکر پر انالیسس ہوا تھا کہ کب سے کم کب سے کم بیس منٹ بھی ایک والد اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو بولتے ہیں کہ آپ کے نظر میں وہ اثر ہے جو ایک انٹی وائرس کے بات ہے دن بھر میں جتنے بھی وائرس آتے ہیں بچوں کو جو بھی غلطیاں جو بھی سیکھتے ہیں بچوں کو آپ نے ایک نظر بھر کے بھی دیکھیں اپنے بچے کو سب ساتھ ہیں میں اپنے بچوں کو بہتا ہوں بیٹا جندت ہونا ہے ماں کی شتبت کرو دنیا میں کہا لے پونا تو باپ کی خدمت رہو آپ کو پہلے دنیا میں آئے جندر کس میں لکھا پہلے بچوں کو سکھا تھا کہ باپ کی خدمت کرتے ہیں باپ سے ریلیشن ہوتا ہے وہ بچیاں سب سے جس کو باپ کا ٹائم ملتا ہے وہ بچے سب سے زیادہ کانٹریگوٹ کرتے ہیں جس کو اپنے باپ کا ٹائم ملتا ہے ایک ریسرچ آئیے اس کا نام ہے جنڈر جس کو بھولا دیا گیا یہ کونسا جنڈر ہے آپ جنڈر کی بات پہ تو ایک دیا کپی شروع ہو جائیں گے آج کال کتے جنڈر ہے اپنے زمانے میں کتے جنڈر تھی یہ ایک مل یا فیمیل واقع تھے آج کالتے سپیکٹر میں گھتے جنڈر سے مل، فیمیل، بائنری، نون بائنری وہ فلا 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 ایک دیا سماحنا آگیا بہن رسرچ آئیے کنڈریں کوئے کون سا ہی ہے تو بھولے male gender is forgotten غصہ کرنا مردانگی نہیں غصہ کرنا مردانگی نہیں صبر کے ساتھ سب کو لے کی چلنا ایسا وہ ورد نیشہ ہے اللہ تعالیٰ نے عوام ملایا ہے در آن دھمکا کہ مارنا بھی نہیں امزور کا حضر آنا یہ کیسے مردان کی ہے بچوں کو مارنا ہم کیا سمجھتے ہیں باپ کا کام کیا ہے گھر میں آئے ہمینے شکاید کی والد صاحب نے بلایا ہے چمار یہ ریپیٹنگ جانتے ہیں بلاو میرا بیٹ لے کر آنا بیٹ کی چھڑی لے کر آنا کہ آپ کو مارنا دون کو مارنا نہیں آتا یہ کام کیا ہے جس بچوں کو باپ کا کائم مل گیا بلو وہ کامیاب ہو گیا دنیا میں وہ بچے کامیاب ہو گیا 100% کامیاب ہو گیا لیکن باپ کا وقت تار the forgotten gender کیوں کر رہا کیونکہ بچوں کو male boys ان کو کیونکہ باپ کا ایک male style نہیں ملتا they are being raised by women دیکھنے میں آدمی ہیں اندر سے characters ہوگے عورت کے ہیں they are lost یہ جو millennial ہے اس کے پر research کی جارے millennial they are lost because they are not getting their father's name because they are not getting their father's name موسیقی